آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم اس مووی کے بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں زندگی تماشا جو کہ چوبیس جنوری کو ریلیز ہونی تھی لیکن اب سننے میں آیا ہے بلکہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس کو بین کر دیا گیا ہے اس کی ریلیز کو تو وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ آخر کیا وجہات ہیں جن کی بیس پر زندگی تماشا کو بین کر دیا گیا ہے اس مووی کے جو پروڈیوسر ہے وہ سرمت خوشت ہے اور ساتھ ان کی بہن جو ہے کول خوشت وہ جو ہے اس کو اس کی کو پروڈیوسر ہے اور اگر کاسٹ کی بات کی جائے تو کاسٹ میں اس کے آریف حسن علی قریشی یہ میل سٹارز ہیں اور فیمل میں ہیں سمیا ممتاز اور ایمان سلیمان شیز ون آف می فیوریٹ ایمان شیز ویڈی بولڈ این آوٹسپوکر لیڈی تو باقی جو ہے اس فلم کی ریلیز کیوں روک دی گئی ہے کیا سارے مسائل سرمت خوشت کو فیس آ رہا ہے انہوں نے بھی پنجاب اسمبلی میں کچھ دنوں پہلے جو ہے بیس جنوری کو انہوں نے بھی درخواست دی ہے کہ ان کی مووی کو مطلب ان کو نا تھریٹس مل رہی ہیں مووی سے ریلیٹڈ تو کس بیسیس من کو تھریٹس مل رہی ہیں کیا ہو رہا ہے وہ سب آپ کو جو ہے سلیم بتا تا سب سے پہلے یہ بات ہمیں تیہ کرنی ہے کہ فلم جب ریلیز ہوتی ہے اس سے پہلے سینسر بورڈ کی طرف جاتی ہے تو یہ فلم سینسر بورڈ کے پاس گئی ہے سینسر بورڈ نے اس کو بالکل پاس کیا ہے ریویو لیا ہے ریویو کے بعد ظاہر ہے وہاں بے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں مووی کے ایک ایک سین دیکھتے ہیں ہر ڈائلوگ دیکھتے ہیں معاشرے پر کیا منفی اثرات ہوں گے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن تو نہیں ہو رہی اور کسی خاص ذات قوم نسل کو دشانہ تو نہیں بنایا جارہا ہے ان چیزوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے بارحال یہ مووی وہاں سینسر بورڈ سے کلیر ہو گی تھی وہاں سے اس کے بعد چوبیس جنوری کو یعنی کل ریلیز ہونی تھی تو مووی کا ٹیزر ہی آیا تھا یعنی کہ جو اس کا آفیشل جو ٹریلر ہوتا ہے وہ ریلیز ہونے کے بعد یہ ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب کے سب لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں ایک جو سیاسی جماعت ہے تحریک لبائی پاکستان مذہبی بھی ہے اور سیاسی جماعت بھی ہے پچھلے الیکشن میں انہوں نے بائیس لاکھ ووٹ بھی لیا ہے تحریک لبائی کی جان نیپ سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم ہڑتال کریں گے ملک بر میں لیکن آج ہم شوٹ کرنے گئے جیسا کہ ہم کافی دور دور گئے اقبال ٹاؤن تک گئے ہم مارل ٹاؤن گئے وہاں پر آٹے کی مہنگائی کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام کرنا تھا تو ہم نے کہی پہ شاید ایسا کوئی تماشا نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی بیندر اٹھایا ہو کوئی دو چار بیس لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو اور بات کر رہے ہو اچھا اس کے علاوہ سرمت کوئسٹ نے سیول کورٹ میں درخواست دی ہے سیول کورٹ میں اس نے درخواست دی ہوئی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میری مووی کو ریلیس کیا جائے میں نے اس پر پیسے لگائے محنت کیے اور اس کے علاوہ میری مووی میں میں نے کسی ذات پات کسی معاشرے کو کسی مذہبی شخص کو کسی سیاسی شخص کو کسی مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت کو بالکل تنقید کا نشادہ نہیں بنایا اس کے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے عام طور پر سوشل میڈیا میں کہ بچوں سے زیادتی کے متعلق جو واقعات ہوتے اس سے متعلق یہ مووی بنائی گئی ہے اور اس میں ایک مذہبی شخص کو دکھایا گیا یہی چیز جو ہے اسی چیز پر تنقید کی جا رہی ہے ایک جگہ بھی میں نے ریسنٹی پڑھا کہ اسلام کو کیوں بیچ میں لائے جا رہا ہے اگر چلڈرن کی ہریسمنٹ پر مووی بنانی تھی تو ایک وہ اسلامی بندہ مطلب مدرسے کے ہی اس کو مولوی کو کیوں دکھایا جا رہا ہے ایک ٹیچر پر آپ بنا لیتے اس طرح کی بھی اس پر تنقید ہو رہی ہے اور دوسرا جو لبائک یا رسول اللہ کا جو نعرہ اس میں لگایا گیا ہے اس پہ جو ہے تحریک لبائک والے جو ہے اس پہ احتجاج کر رہے ہیں زیادہ یہ صرف ایک مذہبی شخص کو مذہبی لبادہ ہو اس کا مذہبی روپ ہو اس بندے کا کوئی مسجد کا امام معزن یا خطیب ٹائپ کا اگر اس پہ بنائی گئی تو ان کا احتجاج درست ہے کیونکہ صرف مدرسوں کے جو کاری ہوتے وہ ریپ نہیں کرتے ریپ کیسز میں دیکھیں تو ابھی جو کی پی کے میں ایک منسٹری کا بندہ تھا سرکاری آ اس نے بقاعدہ ڈارک ویب کو ویڈیوز بیچی پون جو ویڈیوز تھی وہ بیچی سو سے زائد بچوں کی ویڈیوز بناتا رہا وہ نوکری کرتا رہا تنخواہ لیتا رہا وہ کسی قسم کا مولوی نہیں تھا کسی مدرسے سے تعلق نہیں تھا اس کا برائی کا تعلق معاشرے کے کسی خاص طبقے سے نہیں ہوتا ہر طبقے کے اندر ہر ذات ہر نسل کے اندر ایک نہ ایک ایسی جو حرکت ایک بندہ کرتا ہے انفرادی طور پر کرتا ہے اس کو ہم کسی کسی ن تنکید کا نشانہ نہیں بنا سکتے ڈاکٹر فردوس آشی قوار نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے جن میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سینسر بورڈ ہے انہوں نے اس پر مووی پر تنکیدی جائزہ لینے کے لیے اس کو ڈیلے کر دیا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کانسل سے بھی رابطہ کیا ہے ابھی صرف مووی کا ٹیزر آیا ہے یعنی کہ ٹریزر آیا ہے اس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے پوری مووی میں کیا دکھایا گیا ہے تو بعد میں ہی پتا چلے گا ہم پہلے سے اندازے لگانے بیٹھ جائے کہ اس میں یہ ہوا ہے کہ اس نسل کو یا اس ذات کو یا اس طبقے کو تنکید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اچھا سرمت کوسٹ کو تجھے کہنا ہے کہ میں نے ایک پیغام دینا تھا ایک میسیج دینا تھا ایک اچھی مووی آپ لوگ اس کو دیکھیں کوٹ میں بھی اس نے اپلیکشن دے دی بہرحال مووی اب ریویو میں جا چکی ہے جو کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ پنجاب سنسر بورڈ نے مووی جو ہے ریویو میں بھیج دیئے تین فروری تک اس کے اوپر ایک کمیٹی بٹھا دی گئی ہے وہ کمیٹی تین فروری کے بعد جائزہ لینے کے بعد اپروول دے گی اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ لوگ کے سامنے آئے گا سنسر بورڈ نے یہ مووی پہلے پاس کی تھی اور اس کے بعد یہ ہنگامہ برپا ہوا کہ مووی کو روک دیے گیا اس کا مطلب یہ کہ سنسر بورڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اب ہر مووی اسلامی نظریاتی کانسل کے پاس جانی چاہیے جتنی بھی موویز ریلیز ہوتی ہے ایون پاکستان میں ان سب کو اب اسلامی نظریاتی کانسل کے پاس جانا چاہیے تو اب اسلامی نظریاتی کانسل وفاق المدارس عربیہ پاکستان اس کا ایک ونگ بننا چاہے جو موویز کو دیکھے جو ساری موویز دیکھے پھر اپروول دیتا کہ بعد میں تھنگامے نہ ہو تماشا نہ ہو ڈیلے نہ ہو پروڈیوسر کو نقصان نہ ہو فلم کا جو عملہ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کو سیلریز ملنی ہوتی ہے ان کو نقصان نہ ہو تو میرا طرح یہ ایک مشورہ ہے گرمنٹ کو کہ آپ جب فلم ریلیس کرنے لگے تو فلم کو ریلیس کرنے سے پہلے اپنے سنسر بورڈ سے ایک دفعہ اس کو سنسر کروائے پاس کروائے وہاں سے اس کے بعد اسلامی نظریاتی کانسل کے پاس بیجیے جہاں پر علماء جو ہے وہ اس کو ریویو میں لے اس کا ریویو کرے اس کو دے کے ہر اینگل سے اس کے بعد وہ اپروول دے اور پھر وہ چلائی جائے زیادہ بات تو اب ہم جو ہے اس پہ تھرڈ فیبریری کے بعد ہی کر سکتے ہیں کہ سنسر بورڈ اس کو علاو کرتے ہیں ریلیس کے لیے یا نہیں لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اگر سنسر بورڈ جو اس کو علاو نہیں کرتا تو سرمت خوسرد کو جو اپنی یہ مووی ہے یہ نیٹ فلکس پہ جو ہے پر سیل کر دینی چاہیے تو یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کیونکہ لوگوں کو اس کا کانٹینٹ بہت پسندار ہے انڈ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایسی موویز بنیں ایسے ایشیوز جو ہماری سوسائٹی میں ہائلائٹ ہوں یہ تھا ہمارا آج کا ریویو زندگی تماشا پہ اگر آپ کو ہمارا ریویو اچھا لگا تو نیچے کومنٹس میں بتائیں اس کے علاوہ مختلف ٹاپکس کے اوپر جو کرنٹ افیرز کے سپورٹ شو بیس سے لیٹیڈ ایٹیٹنمنٹ سے ریٹیڈ ہم اس کے اوپر اپنا ریویو دیتے رہیں گے آپ کو ریویو پسند بھی آسکتا ہے نہیں بھی پسند آسکتا آپ اختلاف بھی کرسکتا ہے آپ کومنٹ میں ضرور بتائیں جو بھی اختلاف ہو جا آپ کو پسند آئے جی تو آنو ساڑھے آج سے ریویو چھنگا لگا تو آنو لائک کرو تینالے شیئر کرو تینال ساڑھے چینل اور سبسکرائب کرو بڑی میر بانی شکریہ پر خیر راگلے اللہ حافظ